اور دوسرا آپ کو ایک اور بتاؤ کہ ہمارے جن سے یہ اسٹریلین برڈ ہے نا تو ان کو میں سوچ رہا ہوں یا تو اس کو ڈف کو ازاد کر دی جائے یا تو ہم اس کو اس کا ایک پیر ساتھ لے جائیں تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پوری فوج اس ٹائم کھانا کھانے میں مصروف ہے یہ آپ دیکھیں بڑے مزے کے ساتھ کھا رہے ہیں ایک چھوٹا سا جو انسا ریبیٹ تھا وہ باہر نکلتا بھی نہیں تھا اور وہ بھی باہر آ چکا ہے اور کھانا کھانا شروع ہو گیا اپنی ٹیم کے ساتھ اور دوسرا میں آپ کو اپنا ایک ریبیٹ دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو انسا چھوٹے ریبیٹ کی بیبی ہیں وہ بھی کھانا شروع ہو گئے ہیں پہلے ہی بڑا چھپتا تھا اب آج باہر کھانا کھانا کھاتا ہے تو یار یہ اس کا ٹوڑ گیا ہے اس کو کھینچنے لگا جیسے میں نے کھینچا ہے تو یہ اس کا ٹوڑ گیا اس کو کور کرنے کے لیے اس کو میں نے پکڑ لیا پکڑنے کے بعد اس کو پنجرے کے اندر ہی رکھتا ہوں چلو بھائی آپ جھو اندر ٹھیک ہے وہ چھوٹا ریبیٹ بھی باہر نکلا اور کھانا کھا رہا ہے اس کے نیچے سے اٹھا اٹھا کے وہ دیکھیں یہ نکلا ہے باہر اور یہاں سے کھانا کھانا ہے یہ بیٹھا ہوا باہر ایک اور دوسرا بھی آیا تو وہ بھی چلا گیا اندر ہم لے کے آئے تھے اس کے برڈ کے لیے کلاسک چھاک ٹھیک ہے اس کو ہم کھول کے یہاں پر لگا جیتے ہیں یہ اس کے اوپر ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لگائیں گے یہاں پہ نہیں اس کو ہم نے نیچے نہیں وہ کرگوش کھائیں گے پھر ٹھیک ہے اس کو ہم لگا دیں گے یہاں پہ یہاں پہ سکیں یہاں پہ نہیں ہم لگے پھر شام کو آگے اس کا کیا اور دوسری ڈف کہاں پہ ایک ڈف تو یہ ہے ہماری اور دوسری وہ بیٹھئی ہے ٹھیک ہے میں ڈر گئے میں نے کہا کہ اوڑی نہ گئی ہو اور ان کے پڑ بھی کافی زیادہ اترتے ہیں دو اوپر اسٹریلین اور دو ڈف نیچے تو آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی ہے اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو